السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے سور بقرہ کے اندر آیت دین جس میں اس کو کہتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو ادا تدائن تم بدین الہجل مسمن فکتبو ہو جب آپس میں قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو خاص طور سے اگر بڑی رقم ہو تب تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو تو آپس میں لکھ کر کے معاملہ کرو ایسا کیوں کہا گیا ہے ایسا اسی لیے کہا گیا ہے جس پریشانی میں اس وقت آپ ہیں اسی پریشانی سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو لکھ لیا کرو کیونکہ بعد میں اختلاف ہوگا اختلاف ہوگا تو کیا کروگے اس لیے لکھ لیا کرو بہت سارے علماء نے لکھنے کو تو واجب کہا ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے مستحب ہے کیونکہ آگے جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ واجب نہیں ہے مستحب ہے تو قرض دیتے اور لیتے وقت اس کو لکھ لینا چاہیے یہ مستحب ہے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو بہرحال ابھی جو آپ کا مسئلہ درپیش ہے اس کا حل کیا ہے کہ جو قرض ادا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ادا کر دیا ہے جو پانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ادا نہیں کیا ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون مدعی ہے کون مدعا علے ہے یہ جو ہے قضاء کا مسئلہ ہو گیا کون دعویٰ کرنے والا ہے کس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے تو کیونکہ دونوں آدمی جو ہے اختلاف کر رہے ہیں وہ کہہ رہا آپ نے نہیں دیا ہے وہ کہہ رہا میں نے دے دیا ہے تو یہاں پر جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے وہ یہ جاننا ہے کہ مدعی کون ہے مدعا علے کون ہے مدعی مطلب دعویٰ کرنے والا مدعا علے مطلب جس پر دعویٰ کیا جائے تو دونوں آدمیوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے قرض دیا ہے ہم نے قرض لیا ہے اس بات پر دونوں کا اختلاف نہیں ہے دینے والا کرام میں نے آپ کو اتنا دیا ہے پانے والا کرام میں نے آپ سے اتنا لیا ہے اس میں کوئی دونوں کا اختلاف نہیں ہے لہٰذا اس مسئلے کو یہی چھوڑ دیئے اختلاف کس نقطے پر ہے اختلاف اس پوائنٹ پر ہے کہ کیا میں نے واپس کیا ہے کی نہیں اس میں اختلاف ہے اس کو اس بات کا اقرار ہے کہ میں نے آپ سے لیا ہے تو جب لینے کا اقرار ہو گیا واپس کرنے میں اختلاف ہے تو گویا کی یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیا ہے یہ دعویٰ کرنے والا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے جو ہے واپس کر دیا ہے اب دلیل اس کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ جو آدمی ہے قرض دینے والا وہ اصل پر قائم ہے اصل کیا ہے کہ اس نے قرض دیا ہے اصل یہ ہے کہ اس نے قرض لیا ہے اس کو اس بات کہتا ہے اب بھی ہے کہ میں نے لیا ہے تو گویا کہ وہ اصل پر باقی ہے اور جو آدمی اصل پر باقی ہوتا ہے وہ مدہ علیہ ہوتا ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی جو اصل پر ہے جو خلاف اصل دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی تو جو واپس کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس کو دینا پڑے گا کہ میں نے واپس کیا ہے اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو قرض دیا تھا اس کے طرف جائیں گے اس سے کہیں گے کہ آپ قسم کھائیے کہ مجھے واپس نہیں ملا ہے اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے واپس نہیں ملا ہے تو اب ان کو دینا پڑے گا تو دلیل کس پر ہے قرض لوٹانے والے پر دلیل دینا ہے کہ میں نے واپس دیا ہے اپنے دعوے پر دلیل دینا ہے اگر یہ دلیل نہیں دے پایا تو دوسرے کو چانس دیا جائے گا کہ آپ قسم کھائیے اور اپنی بات کو ثابت کر دیجئے قسم کھالے گا تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی اب ان کو قرض واپس دینا پڑے گا جی واضح ہے شخ جی سسٹر ایرم آپ کو سمجھ میں آ گیا جواب لیکن انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے ایک ہی مرتبہ واپس کیا جبکہ دینے والی نے کہا کہ میں نے دو مرتبہ کا اور آج اب یہ تیسری مرتبہ دیکھ رہا ہوں لیکن ان کو یاد ہے کہ بس ایک ہی مرتبہ واپس اور ان کی عمر اچھی خاصی سبچر سیونٹی یئرز کے اباب ہے تو تو ہم اسی بات کا تو ہم نے جواب دیا اور ہم نے کیا کہا یہی بات تو ہم نے بتایا سسٹر شیخ نے یہی بتایا کہ جس نے دیا ہے نا پیسہ وہ ثابت کرے گا اگر وہ ثابت نہیں کر پایا میں نے دے دیا اس کو دلیل دینا پڑے گا بتا رہے ہیں نا شیخ جی بالکل کیوں اس لیے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ خلاف اصل بات کہہ رہا ہے اصل یہی ہے کہ ابھی اس کے پاس ہی ہے بھئی جیسے میں آپ پر دعویٰ کروں کہ میں نے آپ کو قرض دیا ہے آپ منع کریں کہ نہیں آپ نے مجھے قرض نہیں دیا ہے تو دلیل کس کو دینا پڑے گا دلیل مجھے دینا پڑے گا کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گا کیونکہ اصل جو ہے برات و جمعہ ہے تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرض لینے والے نے لیا ہے تو اب جب تک یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ وہ پیسہ واپس گیا ہے تب تک اسی کے پاس مانا جائے گا کہ ابھی تمہارے پاس ہی ہے اب واپس جانے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں خسن کا اس کا حل بھی میں نے بتایا آپ نے سنائے وہ اصل میں کنفیوز ہو رہا ہے کس کو دعویٰ کھانا ہے دیکھئے جس نے قرض دیا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیا اس کو دلیل دینا ہے اس کو ثبوت دینا ہے اگر اس کے پاس نہ ہوں ہاں تو سنیے اگر مان لیجئے آپ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میں نے بھائی قرض لوٹا دیا ہے سامنے والا منع کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں لوٹایا ہے اب ثبوت آپ کو دینا ہے لوٹانے کا ثبوت آپ کو دینا ہے جی اگر آپ ثبوت نہیں دے پا رہی ہیں تب ہم اس کی طرف جائیں گے اس سے کہیں گے کہ بھائی ان کے پاس تو ثبوت ہے نہیں کوئی اب آپ ایسا کیجئے آپ قسم کھائیے کہ ہاں آپ کو واپس نہیں ملا ہے قرض وہ قسم کھائے گا اگر وہ قسم نہیں کھا رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اگر قسم کھا لے رہا ہے تو اب اس کو سچا مان لیا جائے گا اور وہ مستحق ہو جائے گا کہ آپ دوبارہ اس کو لوٹائیں دوبارہ ہم نہیں کہیں گے آپ اس کو لوٹائیں آپ اس کو لوٹائیں اب اگر وہ جھوٹا ہے اپنے قسم میں تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے یہ معاملہ دیکھئے قضاء کے مسئلے میں عدالت میں ثبوت دیکھا جاتا ہے اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے ہم علم الغیب تھوڑی رکھتا ہے جو قاضی جج ہوتا ہے اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے وہ ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا اگر وہ جو ثبوت دینے والا ہے جھوٹا کسی طرح سے کر کے وہ ثابت کر لے جا رہا ہے اپنی بات کو دنیاوی اعتبار سے اور وہ جھوٹا ہے دراصل تو اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا تو اس کے لیے قضاء تو وہ چیز لینا جائز ہو جائے گا لیکن جو ہے تدیونن لینا جائز نہیں ہوگا آخرت میں اس کو حساب دینا ہوگا جس نے خرص دیا ہے وہ خسم بات خسم تک نہ جائیں ان کے بھول جانے پر اگر یہ بات ہے اگر یہ معاملہ بھول گیا میں کہ تم دو بار واپس کرے تو اس کا کیا حل ہو سکتا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بھول گیا ہے وہ تو سامنے سے سیدھا دعویٰ کر رہا ہے نہیں وہ بتا رہے ہیں ایک بار یہ سے یاد ہے مجھے تم دوسرے بار یہ سے یاد نہیں ہے تو دیکھیں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے آپ کا کیا مطلب مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا مطلب جیسے عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کی تو اب دیکھیں دیکھیں شیخ ایک ہوتا ہے قضا ایک ہوتا ہے شرع قضا میں قضا میں ظاہری چیزیں دیکھی جاتی ہیں سامنے والا اگر اس کو لگتا ہے کہ بھئی میں بھول جا رہا ہوں ہے نا تو اس کو خود چاہیے کہ وہ گب اپ کر لے کہ میں بھول گیا ہوں گا بھئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میں شاید بھول گیا ہوں گا لیکن اگر وہ گب اپ نہیں کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ملا ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی جے 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 لیکن اصولا اگر وہ لینے والے تو خیر اتنا شریعت اس کو نہیں معلوم تھا وہ نہیں لکھ پایا لیکن دینے والے نے پہلی بار جو دیا وہ لکھ لیا لیکن واپس لینے پر کیوں نہیں لکھا انہوں نے اور پھر دوسری مطلب سنیے سنیے یہ لکھنا ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے دونوں ساتھ میں بیٹھ کے لکھیں گے سامنے لکھا جائے گا سائن لیا جائے گا دونوں کا لکھنے کا یہ طریقہ ہے تو لہٰذا یہ بات آپ یہ جہت جو ہے ان کے پالے میں نہیں ڈال سکتی ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا ان کی ذمہ داری صرف نہیں ہے دونوں کی ذمہ داری ہے جی جس نے لیا انہوں نے لکھے سائن کیا ہے انہوں نے لکھے سائن کیا ہے پہلی مرتبہ اگر اکیلے میں لکھے ہیں نا تنہا لکھے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار ہاں دونوں کے سامنے سیسر اگر نہیں لکھا گیا ہے تو وہ دونوں کی غلطی ہے اب وہ دونوں دیکھیں کہ کیوں نہیں لکھا اب اس میں یہاں سے دیکھئے شیخ نے ایک آپ کو اصول بتا دیا اس کے مطابق آپ سمجھ لیں اور میں بتا دوں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ صرف ہماری شریعت کا اصول نہیں ہے آپ ہندوستان کے قانون کو دیکھنے جائیں گے وہاں پر بھی یہی نظام ہے کہ دعویٰ دلیل جو ہے دعویٰ کرنے والے پر ہوتی ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس پر نہیں موسیقی